اور ابھی آپ کو بتائیں کہ چیئرمنٹ سیپیک ایتھارٹی آسن سلیم باجبہ نے کہا ہے کہ کوہالہ پاور آزاد پتن پاور منصوبوں سے چار ارد ڈالرز کی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوئی ہے منصوبوں سے بجلی کی پیداوار اور روزگار کی مواقع مجسر آئیں گے تماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر اپنے تازہ پیغام میں چیئرمنٹ سیپیک نے بتایا ہے کہ وزر آزم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر اور مختلف چینی کمپنیز کے سی ای اوز نے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں ملاقاتوں میں سیپیک ایتھارٹی کا شکریہ ادا کیا گیا ہے آزم سلیم باجوہ نے اپنے ٹوٹر پیغام میں کہا ہے کہ دونوں شخصیات سے ملاقات میں کوہالہ پاور آزاد پتن پاور منصوبوں پر کام شروع کرنے سے متعلق بات چیت ہوئی ہے اور منصوبوں پر جلد کام شروع کرنے کے لیے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے جیمنٹ سیپیک ایتھارٹی نے کہا ہے کہ منصوبوں سے چار ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کی راہ ہموار روحی ہے توانائی کے منصوبے اٹھارہ سو میگا وارڈ بجلی پیدا کریں گے ان منصوبوں سے آٹھ ہزار روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے چیئرمنٹ پاک چنتصادی رہداری لیفٹرینٹ جنرل لیٹائیڈ آسین سلیم باجوہ نے کہا تھا کہ گوادر انٹرناشنل ائرپورٹ کی تعمیر جاری ہے وزرعظم عمران خان کی ہدایت پر گوادر کے تمام منصوبے جلد مکمل کرنے اور لانچ کرنے کے لیے ہم پورازم ہے میگا ائرپورٹ پر دو سو تیس ملین ڈالرز لاغت آئے گی گوادر پورٹ اور شہر کے لیے یہ منصوبہ اہم ثابت ہوگا